ایگزیکیٹیو کانسلر سید عباس رزوی نے برسو علاقے کا دورہ کر بلوک میں چل رہے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اس دوران کانسلر موصوب نے تھزگام کرسے کر اور دیگر محلوں میں چل رہے کمیونٹی کلاس کا بھی دورہ کیا اور بچوں سے بزات خود بات چیت کر زمینی صورتحال جاننے کی کوشش کی علاقے میں چل رہے کمیونٹی کلاس پر سید عباس رزوی نے اتمنان ظاہر کیا اور ٹیچی ایس کے ساتھ سا رزاکار اساتیب کے رول کو بھی خوب سرہا انہوں نے کہا کہ کمیونٹی کلاس سے بچے تو استفادہ لئی رہے ہیں سادہ سادھ پورے زلے کے اندر نوجوانوں کا تعلیم کے تئی رزاکارانہ کام کرنے کا اور علاقے کے ہمگیر تعمیر ترقی میں حصہ لینے کا ایک انوکھا موقع بھی مل رہا ہے دورے کے دوران کانسلر موصوب نے عوامی نمائندوں سے بھی ملاقات کیا اور ان کے مسائل کو غور سے سن کر مکمل حل کرنے کی یقین دہانی کی اس دوران مقامی لوگوں نے اسکول اپگریڈیشن، موبائل ٹاور انسٹالیشن، فوڈ بریچ اور موٹریبل بریچ اور پروٹیکشن بن جیسے کاموں کو تعمیر کرنے کی مانگ کی دورے کے دوران کانسلر موصوب نے گارمنٹ ہائی سکول تقیت پر لائبری کی تعمیر کا بھی جائزہ لیا آخر پر سید عباس رزوی نے ایچو سڑک کی تعمیری کام کا معینہ کیا اور کام پر موجودہ ٹھکدار اور مطالقہ افسران کو حکم دیا کہ ایچو سڑک کو مقررہ وقت کے اندر پورا کیا جائے اس دوران ایکزیکیٹیو کانسلر سید عباس رزوی کے ہمراہ کانسلر بھرسو شیخ غلام محمد انساری کانسلر تھزگام عبدالرحیم ایکزیکیٹیو انجینئر سوروی ویلی ڈیویجن سانکو شبیر حسین بلوک ڈیولپمنٹ آفیسر سانکو تحصیل دار سانکو زڑیو سانکو ایس وی ڈی اور آئی اینڈ ایف سی کے انجینئرز موجود تھے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ پھر سے ایک بار مجھے موقع ملا ہے ایس ایکزیکیٹیو کارگل کے لوگوں کا اس پاسمندے علاقے کے لوگوں کا خدمت کرنے کا میں اللہ کا لاکھ شکر کرتا ہوں خاص کر خاص کا میرے وزیٹ کا جو محصد تھا ہمارا ہونروریبل چیف ایکزیکیٹیو کانسلر کے ہدایت جو ہم سارے ایکزیکیٹیو کو جسٹک کے سارے بلوکس میں جسٹک کے سارے گاؤں میں وزیٹ کر کے اس پینڈیمی میں کیا مشکلات تھے ان کا حل کرنے کی کوشش کریں تو میں خاص کر میرا کنسرن ڈپارمنٹ کے حساب سے میں نے ایک اتحان لیا تھا کہ جو اچھو میں میں بار بار پہلی بار بھی ایس ایک کانسلر ایسے ہی یہاں پہ وزیٹ کے لئے پہنچا تھا اس کے بعد پھر میں ایکزیکیٹیو بنا پھر اس وقت بھی میں یہاں پہ وزیٹ کیا تھا ان بیچاروں کو سخت مشکلات تھا یہاں تو اس کو مد نظر رکھے میرے پہلے ٹینیور کے یعنی پچھلے سال جو میں پہلے ٹینیور پہ جو ایکزیکیٹیو تھا اس وقت اس پروجیکٹ کو میں نے ڈپی آر بنانے کے لئے کہا تھا تب سے لے کے ابھی تک اس پروجیٹ ڈپی آر بن کے یہاں کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے شکر اللہ تعالیٰ کا اور آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے ایچو والوں کے لئے اپنا سپیڈ اپ جو ہے ہمارا کنسرن ڈپارمنٹ جو ہے سورو ویڈی ڈپارمنٹ ان کے ایکزنس ان کے اڈیوالی ان کے جئیز کو میں مبارک بات دیتا ہوں جو کہ اس سیزن میں بھی جو پینڈیمک میں بھی اپنی آجنسیز کو ہاتھ میں رکھ کر اس آجنسی کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں جو کہ خطر سے خطرے سے لائق جو ہے یہ پوسیبل نہیں تھا میرے سوچ سے باہر تھا کہ اس ٹیوکی روڈ کو ہم کس طرح نکالیں اس نے اسے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر کے نزدیک پہنچایا ہے اس میں بہت سارے آجنسیز لگائے ہیں جو کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چل رہے ہیں اور آج اس برسوں نالے کے وزٹ کا مقصد ہی ایک میرا مقصد یہی تھا دوسرا جو ہے یہاں پہ کنیکٹیویٹی کا مسئلہ تھا ان لوگوں کا یعنی ٹاوار کے مسئلے تھے ان کو بھی میں نے جیو والوں کو ساتھ لے کے انشاءاللہ ابھی کمپنی دے رہے ہیں ان کو بھی کہہ کے یہاں زیادہ سے زیادہ دن کے چاہے ایرگیشن سے ہو جتنے بھی دپارمنٹس آج میرے ساتھ آیا ہیں میں ان کو ساتھ لے کے آہا ہوں اور خاص کر جو ہے اس سال پر انڈیمیگ میں ہمارے سیسے صاحب نے جو انیشیٹیو یعنی کلاس کا لیا ہے اس کو ہم نے آج نظر دیا تو لوگ بہت سہمت ہیں لوگ بہت تسلیح ہیں اس کلاس کو لے کے اور ٹیچر بھی محنت کرتے ہیں میں نے ایک چیز بہت دیکھا اس دن میں نے ایک کربکار اپنے جو ٹور کیا تھا والنٹرز بہت ہے آج کے ڈیٹ میں میں مبارک بات ان جوانوں کو کرتا ہوں جو آج کے ڈیٹ میں اس پینڈیمیگ میں والنٹرز نکال کے اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے دیے اپنا جو وقف کیا ہے وقت وہ کر کے دے رہے ہیں یعنی اس ایڈیوکیشن کے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں آج میں جس مقصد سے اس روڈ کو دیکھنے آیا ہوں میں اپنے خاص کر ان کے انجنسیز کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں آئندہ بھی اس سے زیادہ محنت کر کے اس روڈ کو کم مدد میں یعنی مکمل کرنے کی کوشش کریں بلاک دپارمنٹ سے ہو یعنی ادھر دپارمنٹ سے ہو ان کو میں نے آلڈی سپورٹ ہدایت بھی دے دیا جتنے بھی کام ہم کم مدد میں کم ٹائم میں جو ہے ان لوگوں کا یعنی حل کر سکتا ہے وہ کریں ادھر وائز ہمارے کانسول سے ریلیٹیٹ یا ڈیپٹی کمیریسر صاحب سے ریلیٹیٹ جو بھی کچھ کام ہو وہ ہمارے تک پہنچائیں آجنسیز کو یا ڈپارمنٹ کو ہم بتائیں گے کیونکہ یہ سیزن شارٹ سیزن ہے جہاں ہمارا آج کے ڈیٹر میں زمینداری کا وقت ہے کسی کسی خیت میں ابھی پانی بھی نہیں پہنچ رہا ہے وہ کانسول ڈپارمنٹ کو ہم نے آلڈی ہیتار دے دیے ہیں وہ کم ٹائم میں ہمیں انفارمنٹ دے دے کہ کہاں پہ دکھت آ رہا ہے